کل ملا کر ہم پر ہی ڈپیں ارے میاں یہاں تو الیکشن بھی کمپیننگ کے لیے ہم ہی ہم ہیں ہمارے مدے کو لے کر کہ ہی سب کو لڑانا ہے سب کے درمیان اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو سو دو سو روپے لے کر کے الیکشن کمپیننگ میں آیا ہوا ہے یہ حضور کے عاشقوں کا حجوم ہے ہم بڑی کمزور قوم ہیں ہم بڑی کمزور قوم ہیں لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو تم کمزور نہیں ہو چوبیس گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ ارے میاں یہاں تو الیکشن بھی کمپیننگ کے لیے ہم ہی ہم ہیں ہمارے مدے کو لے کر کہ ہی سب کو لڑانا ہے سب کے درمیان میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ باتیں یوں ہی نہیں وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں ہم کمزور ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے سب بکرے ہوئے لوگ ہیں پنچر پتر بھی کہتے ہیں لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو چوبیس گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو در کس بات کا ہے کس بات کا ڈر ہے کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناوگے ارے ستر قومیں موجود ہیں لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چوبتا ہے تو غلام مصطفیہ ہی ہے اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے یہ اگر نکل پڑے ہیں سہرہ سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو کیسر اور کسرہ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے صحابہ اکرام تھے دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو جس دن یہ پڑھنے لگ گئے سلاہ الدین ایوبی کو جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا تمہارا کوئی اورنگ زیب بھی تھا تو پھر یہ مردہ اور مرجائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھے اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ باتو دوبارہ اویسی سے محبت کرتے ہیں کتنے لوگ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے اسی لئے دوبارہ اویسی سے محبت کرتے ہیں دوبارہ اویسی کی محبت میں ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر جاتا ہے میرے عزیزوں میں تمہیں بیدار کرنے کے لئے آیا ہوں اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزی کل کوئی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے دنیا سے جائیں گے ہماری ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا مجھ جیسے حسار کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نعرے تکبیر نعرے رسالت شہنشاہ خطابت شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان عزاری صاحب قبلہ سبحان اللہ میرے عزیزوں بات آج ایمان کی ہے میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی میں نے کبھی کسی کو بندوق بارود چاکو تلوار کی بات نہیں کی اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے میرے عزیزوں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامع پہن لو حضور کی محبت کا لباس پہن لو میرے عزیزوں چاکو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں سب کو سمجھ میں آتی ہے بات اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں میں نے کہا کوئی سننی مجھ سے پوچھائی نہیں کسی نے مجھ سے پوچھائی نہیں یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو خیر میرے عزیزوں آپ کو میں بار ہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں حضور کی اگر غلام ہیں تو پورے غلام مر لیں پورے غلام آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ اہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے لیکن آج کے دن سے یہ تیہ کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا جس نے بھی تیہ کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا حضور کے قدموں میں پہنچ گیا میں بتاؤ اے نوجوانوں بچا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کیا باقی ہے کیا چاہیے تمہیں پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے ایک دن تو دنیا سے جانا ہے ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے اس بات پر سب کا یقین ہے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردد اپنائے تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی یہ دھڑکنیں رک جائیں گی تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہے سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشندان نہیں کھڑکی نہیں ہے اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو اس قبر کے متعلق سوچو وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تازدار مدینہ کی ذات ہوگی حضور کی بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے اس لیے سنیوں آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تم وہاں پکار کر نکیرہ ان سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ہے شبِ گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات عزیزہ نگرہ میں وقار آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں آجاؤ واپس اس نکتے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا آجاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ اکرام تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آگیا عین لڑائی میں گر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوات یہ ہماری تاریخ تھی یہ ہماری تاریخ تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے جہاں چل پڑے ہواوں کا رخ موڑ دیا آندھیوں کو توڑ دیا سمندروں میں راستہ بنا لیا اور یہ دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیئے یہ نبی پاک کے غلام تھے دنیا ان سے خوف زدہ تھی کیا تھا ان کا نعرہ ان کا نعرہ یہ تھا تل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے دیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے نعرے تکبیل نعرے رسالت دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا توجہ کی بات ہے ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے آپ کو پتہ ہے انگریز تاریخ دان ہے انگریز ہے اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ بارہ ہزار کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ بارہ ہزار کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں سلیبیوں کی تعداد چار لاکھ کی تھی چار لاکھ کی تھی چار لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا پلٹ کر اپنے فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا مقابل میں اتریں یا نہیں اتریں صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپائی عام لوگ نہیں تھے جذبہ جوان تھا عرض کیا ہے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے لیکن چار لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا ہمارے ہاں کی ماں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے یہ میں اس لئے باتیں ارز کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی وہ محبت رسول کا پیکر تھا ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے جنہوں نے زمین میں ایک الگ تر پرچم لہرہ کر رکھ دیا ہے آپ کو پتہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا دس ہزار کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف انیس سال کی عمر میں آیا تھا انیس سال کی عمر میں آیا تھا کسی لیے آیا تھا مال لوٹنے نہیں آیا تھا یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے سارے لوگ یہاں لوٹ پاتھ کرنے آئے تھے یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے میرے حزیزوں اس پر پھر کبھی گپتگو کریں گے لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا الہباد کے ایک پنڈیت ہے انہوں نے خود لکھا ہے میں اپنی بات نہیں پنڈیت جی کی بات کہہ رہا ہوں اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھیں اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا ان کی عزت لوٹی ان کا مال لوٹا ان کو قیدی بنایا ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا انیس سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبی کہا اختی اے میری بہن میں تیری عزت کی فاظت کے لئے آ رہا ہوں وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت اس سے دس ہزار کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے ہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لئے آیا تھا مال لوٹنے کے لئے نہیں عورتوں کی عزت بچانے کے لئے آیا تھا ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراں جنگ کے لئے حج کے لئے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو راجہ کو گھمند تھا اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے تین دن کا مقابلہ ہوا تھا نہ راجہ بچا نہ باجہ بچا سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم دین کا پرچم لہرایا میرے عزیزو عورتوں کی عزت کا محافظ انیس سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں کئی جوان پچیس سال تیس سال کراس کر چکے آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو سب کو شیئر کرو کئے کے لئے شیئر کرو میرے عزیزو یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو واتس اپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو تمہارے اندر اگر خیرت باقی ہے تو میرے عزیزو کسی کی عزت لڑتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے ایمان بیدار کرو ایمان بیدار کرو یہ آج حالات کیوں آئے ایمام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں بہت سالوں پہلے اس ایمام نے کہا تھا ہزار سال پہلے تقریبا اس ایمام نے کہا تھا جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لاکر نیلام کیا جائے گا ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاقی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے لوگ آج چیخ رہے ہیں مسجدیں ویران ہو گئی مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیا جا رہے ہیں یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر میں آپ سے پوچھتا ہوں جانے ایمان رسول اللہ کی عزت باقی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں سیریس ہو جاؤ حساس ہو جاؤ حسیم مزاق گل چھڑے یہ لطیفے لوگوں کے درمیان ایاشیاں ختم کر ڈالو آج ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹلا ہے اور لوگ ابھی خوشیاں اور تماشاں دیکھنے میں مصروف ہیں آج پوری دنیا میں جو تماشاں ہے آپ نہیں اندازہ کر سکتے فلسطین کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے ہم نے عراق میں دیکھا ہے چند سال پہلے جہاں میدان میں کھیلا کرتے تھے لوگ آج وہ میدان کبروں سے بھر چکا ہے کبروں سے بھر چکا ہے اتنی موتیں ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے یہ تمام حالات کیوں پیدا ہوئے ملک شام کے حالات اتنے سخت ترین ہو گئے ہیں کہ تقریباً پچاس لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے لوگ جن کا گھر نہیں سب چھوٹ چکا یہ حالات دیکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ اور عمل کی طرف آ جاؤ کیا اب بھی تمہیں ازانیں نہیں اٹھاتی نمازوں کے لیے دھوڑتے نہیں اللہ کا کہر جب آتا ہے پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے اور وہ ایسا نبی ہے ایسا نبی ہے جس کے دربار سے وابستہ ہونے میں کبھی آپ کو شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ اور کبھی آپ اپنے آپ کو بے عابروں نہیں سمجھیں گے کبھی نہیں میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں حضور کی محبت میں وہ وفا میں جو مزے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں کہیں نہیں ہیں جب بیچین دل ہوتا ہے تب بھی ہم میرے عزیزوں گانے سن کر کے اپنی بیچینی دور نہیں کرتے ہم پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی بیچینی دور نہیں کرتے جب زیادہ بے قراری ہو تو یہی کہتے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں ان کی محکن دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں گوچے بسا دیئے ہیں حضور کو یاد کر لیتے ہیں بیچینی دور ہوتی ہے بے قراری دور ہوتی ہے آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں حضور کی خلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں آج آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں فتح پور سکری پہلی مرتبہ لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزو رات کے بارہ بجے کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے جو کھڑا ہے کھڑا ہے جس کو جگہ نہیں وہ بھی جس کو جگہ ہے وہ بھی کیوں کوئی بڑے پارٹی کا نیتہ آیا ہے کیا کسی گورنمنٹ کا اہددار آیا ہے نہیں سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتہ نہیں آیا حضور کا ایک غلام آیا ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اس لیے ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے نارے تکبیر لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ تاج تارے ختم نبو برد تاج تارے ختم نبو برد میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے بات ارز کرتا ہوں تمہاری یقین کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں آج بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے درد کو کوئی سمجھنے والا ہے تو آمینہ کا لال ہے وہ مدین مکین کمبد خزرا ہے جو بے کسوں کا کس جو بے سہاروں کا سہارا اس رسول پاک کی عادت ہی یہ ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیق دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو آپ کو میں یہ بات بار باری سے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ مانگنا چھوڑ دو لوگوں کے ہاں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو ان کی ان کی نوکری چاکری کرنا چھوڑ دو میرے مرشد تاج و شریعہ فرمایا کرتے بلحوہ سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں بلحوہ سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیق اچھی سروری اچھی نہیں دنیا میں کہیں عزت نہیں پاؤ گے جو میرے نبی کی غلامی میں پاؤ گے اس لیے کہ ہم نے حضور سے وابستہ ہونے والوں کو دیکھا ہے وہ بلال حبشی حبشا کے رہنے والے تھے اگرچہ رنگ کالا تھا لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آئے تو میرے آقا نے انہیں کعبے کی چھت پر چڑھا دیا اور کعبے کی چھت پر سے ازان دے کر بلال نے یہ لوگوں کو بتا دیا اے لوگوں مجھے دیکھو رنگ سے عزت نہیں مصطفیٰ کے قدموں سے عزت ہے عزیزان اگرام وقع توجہ چاہتا ہوں حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے جو لو صحابہ اکرام جو صحابہ اکرام سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کا حال یہ تھا 36 لاکھ سکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے اس وقت مصر بھی شام بھی یمن بھی عراق بھی فلسطین بھی عرب یہ چھے کنٹری پورے ملا کر تنہا حضرت عمر کی نگرانی میں تھے اور ایسی نگرانی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے بڑی بڑی میٹنگیں کر رہے ہوں اور غریب خستہ حال سو رہے ہوں اس خلیفہ اسلام کا حال یہ تھا وہ مدینے میں بیٹھ کر خلافت کر رہا تھا اور بڑی دور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج تھوڑا دودھ میں پانی ملا لے بیٹی کہتی نہیں خلیفہ عمر بن خطاب کی خلافت ہے عمر بن خطاب کی خلافت ہے گھروں میں تک عمر بن خطاب کی نگرانی تھی یہ کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے لوگوں کا خون چوس کر کے حکومت کی کرسی نہیں بٹھائی اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ عمر سادہ زندگی گزارنے والے ان کی سیکوریٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ رولز رائز لگی ہوئی ہو کالی گاڑیاں آگے پیچھے گھومتی ہوں میرے حزیزوں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جررح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر بن خطاب آپ تشریف لائیں بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائیں آپ تشریف لائیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر کے لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا تیہے کر لیا غلام کے ساتھ کہ ایک میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا اور دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا یہ شان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں اور اس طرح سے سفر کٹتا رہا ہے ایک میل خود بیٹھتے ایک میل غلام بیٹھتا تھا کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی پھر جب اتفاق ایتا ہے بیت المقدس قریب آیا لوگ سب دیکھنے کے لئے باہر آئے لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی باری باری ہے غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رستی پکڑا ہوا آ رہا ہے لوگ دوڑے دوڑے آئے فلسطین کے امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے یہ گھوڑے کی رستی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے عیسائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پوچھا تھا اے مسلمانوں کیا تمہارا بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے اس وقت صحابہ نے کہا پہلی بات تو ہمارے ہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں بادشاہ نہیں ہوتا اور ان کی یہ زندگی میں اس لئے بتا رہا ہوں پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رستی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے در سے کیسا رو کسرا کیوں کانپ رہے ہیں اس کے در سے پورا ایران پورا روم کانپ رہے ہیں آخر کونسی طاقت ہے اس عمر کے اندر یہ تو رستی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے تب جانتے ہو میرے عزیزوں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا اے لوگو سنو میری حیثیت صرف اتنی تھی میں خطاب کا بیٹا عمر بچپن میں دو بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے بکریاں نہیں سنبھال نہیں آتی لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے چھتیس لاکھ سکائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے نارے تکبیر نارے رسالت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ عزیزہ نگرہ میں اقار میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں عزت صحابہ نے رسول اللہ کی قدموں سے پائی ہے عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے آج جس جلسے میں جائیں آلہ حضرت آلہ حضرت ابھی اگر میں پوچھوں عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہر علاقے میں سنیوں کا مجموع خود ہی کہتا ہے حالانکہ اس نارے کا مطلب کیا عشق محبت دو لفظیں ہیں جیسی ہی عشق پکارا جائے محبت پکاری جائے ہر ایک کہتا ہے آلہ حضرت آلہ حضرت میرے عزیزوں یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں سو سال گزر جانے کے بعد بھی اس امام کا نارہ ہر مجلس کی رونک کیوں بنا ہے اس لیے کہ وہ بریلی کا امام زندگی بر اپنے قصیدیں نہیں پڑتا تھا اپنے خاندان کی بڑائیاں نہیں بولتا تھا بلکہ جب بھی بولتا تھا تو یوں کہتا سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصعبِ تناہی سے ہیں بری حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اس بریلی کے امام نے زندگی بھر اپنے نبی کی تعریف کی تعریف کی لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو ربِ ذلجلال نے نہ ان کا نام مٹنے دیا نہ ان کا کلام مٹنے دیا اس لیے یہ فارمولہ سمجھ کر کے چلو جو حضور کی بات کرتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے آج بھی آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے مولا صلی و صلیم دائمن ابدا سنے ہو کی نہیں سنے ہو یہ قصیدہ اردو میں نہیں ہے عربی میں ہے تمہیں تو عربی شاید سمجھ میں آتی نہیں ہوتی لیکن سب کو پڑھنے میں لطف آتا ہے سننے میں لطف آتا ہے یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا ساتھ سو ساتھ